سات سو سال بعد عمران خان نیازی تاریخ کے آئینے میں کس نمبر آٹھ میں خوش آمدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضروں کے قدیم تاریخی قصبے کے شمال میں قاضی پور گاؤں واقعہ ہے حضروں اور قاضی پور کے درمیان ایک قدیم فیری کی راسنگ ہے جو اکثر اس منگلروں کے استعمال میں رہتی ہے یہاں دریائے سن کا پارٹ کافی چوڑا ہے اور کم پانی کی صورت میں دریائے میں کئی چینل اور جزیرے بن جاتے ہیں قدیم دور میں اگرچہ پانی کم ہونے کی صورت میں پانی کی رفتار کم ہوتی تھی مگر چینل اور جزیرے نہ بنتے تھے لوگ گھوڑوں اور اوٹوں پر بیٹھ کر دریائے پار چلے جاتے تھے یا پھر چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے یہ فیری کی راسنگ ایک دور میں ہند اور ایران کی سرحت پر واقعہ تھی دریائے پار کا علاقہ سستان کا حصہ اور مشریقی کنارہ گندہارہ میں شامل تھا وقت بدلہ اور گندہارہ کے راجگان نے ایرانیوں کو کوہ سلیمان کی دوسری جانب دھکیل دیا دریائے کے مغربی کنارے پر ہند نامی شہر عباد کیا جو گندہارہ کا صدر مقام ٹھیرا ہند یا ہند کے تاریخی شہر کے اثار آج بھی موجود ہیں اور کلو، ہویلیوں، باغات، سہراؤں اور سڑکوں کے کھنڈرات کے علاوہ قبرستانوں کا لا مطاعی سلسلہ موجود ہے جو مغربی کنارے پر واقعہ ہند کے قصبے سے لے کر دریائے قابل کے جنوب میں واقعہ راجہ لوڈی کی فوجی چوکی اور پھر خیر آباد کوہ فیری تک چلا جاتا ہے ان علاقوں اور دیگر تعمیرات میں گندہارہ تہذیب کے اثار سے لے کر گاکھڑوں اور مغلو کی تعمیرات اور قبرستانوں کے سلسلے گاکھڑ راجگان، کشمیری حکمرانوں اور غزنی کے بادشاہوں کے نشانات ہیں تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس پتن کو آریاؤں نے دریافت کیا آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا کے مغربی علاقے خوارزم اور بخارہ تھے دو ہزار قبل مسیح میں آریاؤں نے یورپ اور جنوبی اشیا کا رخ کیا اور پانچ سو سال تک ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا وادی سندھ میں گنجائش نہ رہی تو انسانی سلاب نے وادی گنگو جمن کا رخ کیا اور پورے برہ سگیر پر قابض ہو گئے وادی سندھ میں یہ لوگ دریائے خیبر اور بولان کے راستے وارد ہوئے پشاور سے آگے ہنڈ ہی وہ مقام ہے جہاں آریاؤں کے بے ہنگم قافلے رکھ کر دریائے پار کرتے اور پھر دریائے سندھ کے مشرقی کناروں سے ہوتے آگے بڑھ جاتے آریاؤں کے عقائد مقامی لوگوں کی نسبت صاف سترے اور محضب تھے وہ کائنات کے اندے کے خدا کو مانتے تھے ان کے نزدیک کوئی ایسی قوت ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی اور پھر اسے اپنے ہاتھوں مسلسل بناتا سوارتا اور محفوظ رکھتا ہے وہ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے رگویت کے مطابق وہ قدرت کی پیدا کردہ قوتوں کی پوجہ کرتے تھے جن میں پانی بھی شامل تھا ہند میں آریاؤں وارد ہوئے تو سب سے پہلے انہیں سندھ ساغر کا سامنا کرنا پڑھا اس سے پہلے آریاؤں نے ایسا حیبتناک دریا نہ دیکھا تھا وہ سندھ ساغر کو بھی بھگوان مانتے تھے سکندر آزم نے ہند پر یلگار کی تو راجہ امبی حاکم ٹیکسالہ نے ہند کے مقام پر سکندر سے ملاقات کی بعض روایت کے مطابق راجہ امبی اور پورس خالہ ذات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے امبی نے سکندر سے دوستی کا ہاتھ ملایا اور یونانی افواج کو ہند اور خضروں کے درمیانی علاقے سے دریا عبور کرنے میں مدد دی سکندر مکدونی کے بعد درد قبائل بررسگیر میں آئے اور دو مقامات سے دریا سندھ عبور کیا پہلی یلگار ہند کے مقام سے ہوئی اور دوسری چلاس کے مقام پر چلاس کے مقام پر شیر دریا کا پارٹ انتہائی تنگ مگر تند ہے جبکہ ہند کے مقام پر پارٹ کی چوڑائی تین سے پانچ کلومیٹر اور رفتار انتہائی سست ہے دردوں نے سارے افغانستان بشمول گلگت بلتستان اور ملتان تک دریا سندھ کے دونوں اطراف قبضہ جمعیا اور طویل عرصے تک کوئی دوسری قوم یا قبیلہ ان کی سر کو بھی نہ کر سکا موسمیاتی شدت اور چراغاہوں کی کمی کی وجہ سے دردوں نے اٹک کے شمالی پہاڑوں سے لے کر وادی کشن گنگا تک اپنی حاکمیت محدود کی اور آج بھی درد قبائل کی کسیر تعداد کوہستان ہزارہ اور محلے کا علاقوں میں عباد ہے